پاکستان میں عام کاشت کرنے والے کسانوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان مینگو گروہرز اسوسییشن کے چیئرمین زاہد حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کسان کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جی سر اسلام علیکم جی شکریہ آپ نے ایک بہت عام مسئلہ اٹھایا ہے اور اصل میں وجہ یہ ہے کہ عام ہمارے ملک کی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے حکومت ہو چاہیے کہ چھوٹے لیول پر کومن فسلیٹی سینٹرز بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے وسائل کی ابھی کمی ہیں برینز ہیں کاشکار کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں وسائل کوئی ایسا بنایا جائے اور براہ راست کاشکاروں کو اپنے حکومتی ترجیحات میں شامل رکھیں جی سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ عام کے کاشکار اپنے باغ کو موسمی سختیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ تحقیقی دارے میں کام کرنے والی میس فاطمہ موجود ہیں جی میس فاطمہ بتائیے گا کسان موسمی سختیوں سے کس طرح عام کے باغات کو بچا سکتے ہیں کسان کو ہم اس طرح سے اگاہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا پودہ اس طریقے سے تیار کریں کہ وہ شدید موسمی حالات کو برداشت کر سکے اس میں اس کی کینوپی منیجمنٹ ہے اس کی کانٹ چھاٹ اس کی ہائٹ اس طریقے اتنی رکھنی ہے مطلب آپ 20 سے 25 فٹ کے درمیان پودے کی ہائٹ رکھیں اس کی کانٹ چھاٹ اس طرح سے کریں کہ اس کے اندر ہوا کا گزر سورج کی روشنی اندر تک جائے اس کی فٹیلائزر منیجمنٹ اس طریقے سے کریں کہ آپ بروقت اور مناسب اور متوازن خوراک اس کو مہیا کریں تاکہ آپ فلاورنگ کا اور فروٹنگ کا عمل ارلی کرسکیں اسی طرح ہارویسٹنگ کا ٹائم جلدی کرسکیں تاکہ موسمی شدت آنے سے پہلے ہم اپنے فروٹ کا سائز بہتر کر کے اسے اچھا ریٹرن حاصل کرسکیں کون کون سی کھادیں ڈالنے سے پودے کی اگزائی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں نائٹروجن کی مقدار ایک اشاریہ دو کلو ہوگی بڑے پودے کے لیے جس کا سائز تقریباً بیس فٹ بیس سے پچیس فٹ انچائی ہو فوسفورس وان کیجی اسی طرح پوٹاش وان پائنٹ ٹو کیجی ہوگی ایک اشاریہ دو کلو اسی طرح مایکرو نیوٹرنٹس کی بھی پودے کو ضرورت ہوتی ہے جنہیں اجزائے صغیرہ کہتے ہیں اجزائے صغیرہ میں زینک ہے آئرن ہے منگانیز ہے کوپر ہے ان کی کچھ خاص مقدار ہے جو پودے کو فراہم کرنی چاہیے تاکہ پودا اپنے تمام عوامل جن میں اسے کھاد کی ضرورت ہے ان کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے جمیس فاطمہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ وطن عزیز عام پیدا کرنے والی ممالک کی فہرس میں چھٹے نمبر پر آتا ہے ہماری پیداوار بہت زیادہ ہے مگر ایکسپورٹ انتہائی کم ہے جس کی وجہ سے ہمارے کسان کو اچھا ریٹ نہیں ملتا یہ حقیقت ہے کہ عام کے کاشتکار اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہیں دیگر فرسلوں کے مقابلے میں عام کی فی اکر آمدن کم ہوتی جا رہی ہے فروٹ فلائے اور دیگر بہت سے حشرات اس کے علاوہ پیچیدہ بیماریاں عام کے باغات کو گن کی طرح کھائی جا رہی ہیں